برطانیہ کی ہزاروں سکھوں نے لندن میں بھارت کے خلاف زبردست مظاہرہ کیا اور سکھوں اور کشمیلیوں سمیت تمام محروم اخوان کو حاق خود ارادیت دینے کا مطالبہ کیا تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں آصف ڈار انیس سے چراسی میں بھارتی فوج کی جانب سے سکھوں کی مقدس ترین عبادت گاہ گولڈن ٹیمپر پر چڑھائی کر کے وزاروں اور افراد کو علاق کرنے کی 32 برسی کے موقع پر برطانوی سکھوں نے آئیٹ پارک سے ٹفالگر سکوائر تک ایک اتزادی جلوس نکالا جو بعد ازاں جلسہ ایام کی شکل اختیار کر گیا اس دوران سکھوں نے بھارتی فوج اور حکومت کے خلاف زبردست نارہ بازی کی اور اسے سکھوں کشمیریوں اور ہندو دوتوں کا دشمن قرار دیا سکھ لیڈر سردار محمد سنگھ خالصہ اور جناب وطن خالستان حکومت کے وزیر آزام امریک سنگھ نے کہا کہ آزاد خالصتان میں سب کو تحفظ آسل ہو گا جو آئیٹ تو 32 سال پہلا پانچ بامنی سرکار نے یونی اپس ٹیلڈی کی نیانے سکھ قومتے دیتے سی انہوں ہری کرنو آتے سکھ قومی اجاز کرنو آتے آپ آگتر ہوئے ہیں کہ ایسی خاصر محالے انہوں نے کشمیری بھی جاد ہوگا فیصلہ کونیڈی بڑائی لٹ رہے ہیں تاپا سارے خالصتان دے موتے دے ایک دجھے دے راڑ سے جو کر کے سکھ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ 32 سال گزرنے کے باوجود سکھوں کا انصاف نہیں ملا انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کی جانب سے دیئے کہ ان زخموں کو سکھ بھی فراموش نہیں کریں گے جب پاکستان جب دنیا دے جڑے بھی کونے دے پچھ باس دے آپ آسارے سمجھ دے ہیں کہ سارے ترمانوں اپنی اجازینا ادکار ہونا چاہیدہ 32 سال ہوگے کہ اسی سالوں کدھی پھلنا نہیں چاہیدہ کیونکہ اسی منگ رہے ہیں صرف جسٹس آج تک بھی وہ جسٹس انہوں حالے بھی نہیں مری جو سنڈا جینو سیڈ کیتا گیا اسی اپنے حکام آسدے لگا تاربتی سالہ تو لگ دے آرہیا ورطانی سکھار سال جون کے پہلے ہفتے میں بھارت کے خلاف اتجاندی وزارہ کرتے ہیں آسف ڈار جیو نیوز لندن